بسم اللہ الرحمن الرحیم دارک کلپ بی مزر کلیم ایم اے اگر آپ نے متک ہمارے چینل جاسوسی دنیا پر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے یس بارٹن سپیکنگ بوس اوور بارٹن نے بھی ماتوانہ لیجے میں جواب دیا پرسنل کوٹ دہراؤ اوور بوس کی سرد آواز سنائے دی دارک کلپ نمبر تھری اوور بارٹن نے جواب دیا اوکے میں گوئٹ کھول رہا ہوں دارک روم میں آجاؤ اوور اڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا بارٹن نے طویل سانس لیتے ہوئے مائک شہری کو واپس دے دیا جس نے اسے ڈیشپورٹ کے نقصے حصے میں لڑکا دیا چلنا مو بعد بڑا سا گیٹ درمیان سے کھلتا چلا گیا اور اس وقت دیکھنے والے کو اسی زنجیر اور تالے کی ساخت کا پتہ چل سکتا تھا کیونکہ گیٹ کھلتے وقت زنجیر کا ایک حصہ اسی طرح دروازے کے ساتھ جڑا ہوا ایک پتہ کے ساتھ اور زنجیر کا دوسرا حصہ اور تالہ دوسرے پتہ کے ساتھ منسلک رہ گیا تھا اندر وسیع و عریض لون تھا شہری نے کار آگے بڑھائی اور لانوے سے گزرتے ہوئے وہ سیدھی پہنچ میں جا کر رک گئی امارت کا لون خوش اور ویران تھا ہلپتہ سوکھی ہوئی گھاس ہر طرف سر اٹھائے نظر آ رہی تھی لون کے حالت دیکھ کر کوئی اندازہ نہ لگا سکتا تھا کہ اس امارت کے اندر بھی کوئی زیدو موجود ہو سکتا ہے کار رکھتے ہی شہری اور بارٹن تیزی سے نیچے اترے جبکہ پیچھے بیٹھا ہوا ایک نوجوان بہار آ کر ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کار ذرا سی بیک ہو کر تیزی سے دائیں طرف جاتی ہوئی بجلی کی سڑک پر بڑھ کر اندھیرے میں غیب ہو گئی اب پوچھ پہلے کتنا سنسان اور ویران نظر آنے لگا شہری اور بارٹن کو معلوم تھا کہ کار امارت کے پیچھے بنے ہوئے خفیہ گیرات میں پہنچ جائے گی چنانچہ وہ دونوں تیزی سے مڑے اور امارت کے اندر داخل ہو گئے سامنے موجود ایک راداری کو کروس کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے کمرے میں پرانی طرز کا فرنیچر موجود تھا جس پر بے پناہ گرد زمی ہوئی تھی شہری نے جلدی سے آکے بڑھ کر ایک دیوار کی جڑ پر زور سے پیر مارا اور دیوار درمیان سے پھٹتی چلی گئی اب نیچے جاتی ہوئی سیڑیاں صاف نظر آ رہی تھے وہ دونوں ایک گوسر کے پچھے چلتے ہوئے نکے اترتے چلے گئے تقریباً بیس سیڑیاں اترنے کے بعد ان کے سامنے ایک دیوار آورا گئی وہ دونوں اس دیوار کے سامنے خاموش کھڑے ہو گئے چن لگوں بعد دیوار ایک سائٹ میں ہو گئی اور وہ دونوں ایک دیوار سانس لیتے ہوئے اندر داخل ہو گئے یہ ایک کافی بڑا ہال تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی میس کے گھر چار افراد بیٹھے ہوئے تھے جبکہ تین کرسیاں خالی تھی ہیلو ہیلو شہری اور بارٹینہ اندر داخل ہوتے ہوئے زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے چاروے افرادوں نے بھی جواب میں ہاتھ ہلا کر انہیں ہیلو کہا اور وہ دونوں ان چاروں کے ساتھ موجود دو خالی کرسیاں پر بیٹھ گئے اب صرف درمیان میں رکھی ہوئی ایک کرسی خالی تھی پہلے سے بیٹھے ہوئے چار افراد بھی ایک نوجوان عورت اور تین مرد بیٹھے تھے جن میں سے دو تو خاصے سڑھول اور بھاری جسم کے مالک تھے جبکہ ایک صاف کی طرح دبلہ پتلا اور لمبے کھتکا تھا کیسی حسن کا اوکے شہری نے پہلے سے بیٹھے ہوئی نوجوان لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اوہ یس تینکیو شہری تم سناؤ بارٹن نے بہت تو بہت کیا ہوگا سمکہ نے ہستے ہوئے کہا بہت خدا کی پناہ بارٹن سے تو بات کرنا اپنی جان جلانے کے برابر ہے شہری نے مسکرہ کے بارٹن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور بارٹن صرف مسکرہ کر رہ گیا میش شہری آپ بھی تو بارٹن کے ساتھ ہی آنا پسند کرتی ہیں کبھی ہمیں بھی اپنا ہم سفر ہونے کا عزاز بخشیں تو آپ کو پتا چلے کہ سفر کیسا پورلت گزرتا ہے ایک نوجوان نے ہستے ہوئے کہا یہ تو سمکہ ہی بتا سکتی ہے وہ یقین ہے تمہارے ساتھ ہی ہوگی شہری نے بھی ہستے ہوئے جواب دیا جیکفی درست کہہ رہا ہے شہری یہ ہسا ہسا کر پاگل کر دیتا ہے سمکہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور شہری اور جیکفی دونوں ہس پڑے صرف اساتہ ہی رہتا ہے سمکہ اوہ پھر تو یہ بدزوک ہوا ایک اور بٹھے ہوئے نوجوان نے زبان کھولی خدا کی پناہ جاکی تمہارے ذہن پر تو رڑکیوں پاس بیٹھے دیکھ کر بھوت سوار ہو جاتا ہے سمکہ نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور نوجوان جاکی دھیپ کر کسیانی ہنسی ہس کر رہ گیا یہ دونوں ہی بدزوک واقع ہوئے ہیں سمکہ کبھی آپ میرے ساتھ سفر کیجئے میں آپ کا بھرپور عزت دوں گا دبلے پتھے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاندار بیزتی بھی سام کے ہاتھوں ہی وکو پذیر ہوگی شہری نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر سب ہی ہنس پڑے اسی لمحے دیوار ایک بار پھر دمیان سے ہٹی اور ایک لمبے تڑنگی جسم کا مالک آدمی اندر داخل ہوا وہ سر سے بلکل گنجہ تھا اور چہرے پر سختی اور خشونت کے اثار نمائی تھے اس نے بھی سیاہ رنگ کا چخص لباس پہنا ہوا تھا اس کو اندر آتے دیکھ کر وہ سب خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے بیٹھو آنے والے نے سارت لہجے میں کہا یہ چیف بوس تھا اس نے درمیانی خالی کرسی سنبھال لی اور باقی سب بھی بیٹھ گئے ان سب کی نظریں بوس پر جمع ہوئی تھی جس کی صاحب جیسی کرنجی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی ڈارک کلب کو ایک اہم مشن درپیش ہے اس لئے ٹاپ میمبرز کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی ہے اندر چیف بوس نے ایک اسی پر بیٹھتے ہوئے سپارٹ لہجے میں کہا وہ کیا مشن ہے بوس وضاحت کریں ایشیا کا ایک ملک ہے ساغہ لینڈ اس کی ایک انتہائی خطناک شخصیت کرنل فریدی کے قتل کا مشن ہمیں سوپا گیا ہے چیف بوس نے کہا کرنل فریدی کیا یہ ساغہ لینڈ کا سربراہ ہے نہیں وہ ساغہ لینڈ کے خصوصی سرکاری تنظیم بلیک فورس کا سربراہ ہے بلیک فورس کے کورڈ نام زیرو سرویس اور بلیک سرویس بھی ہیں بہرحال یہ ایک خاصی مضبوط اور فعال فورس ہے کرنل فریدی انتہائی ذہین سخت مزاج اور بے پناہ لڑاکہ ہے پوری دنیا کے مجرم صرف دو ناموں سے الرجک رہتے ہیں ایک تو ساغہ لینڈ کا کرنل فریدی اور دوسرا پاکریشیا کا علی امران ان دونوں نے نجانے کتنی بڑی بڑی تنظیموں کی گھدنیں مروڑ دی ہیں پوری دنیا کے جرائم پریشا میں یہ بات مشہور ہے کہ ان دونوں میں سے کسی سے بھی جوج تنظیم ٹکرائی وہ دوسرا سانس نہیں لے سکی اور اس کرنل فریدی کے قتل کا مشن ڈارک کلب کو سوپا گیا ہے چیف باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا باس یہ مشن پرائیویٹ ہے یا مقدس مشن ہے یہ مقدس مشن ہے جیویش اورگنائزیشن کا مشن چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن باس جیویش اورگنائزیشن کا کرنل فریدی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بظاہر تو کوئی تعلق نہیں لیکن تعلق پیدا ہو گیا ہے ساگر لینڈ کی کرنل فریدی کو اورگنائزیشن کے خفیہ ہیڈکوارٹر کا علم ہو گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی سزا موت ہے اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ کرنل فریدی اس ہیڈکوارٹر کی تباہی کے سلسلے میں کوئی اقدام کر رہا ہے جانچہ اس سے پہلے کہ کرنل فریدی اس سلسلے میں کوئی اقدام کرے اسے قتل کر دیا جائے اور یہ کرنل فریدی کی شخصیت کی اہمیت ہے کہ یہ مشن ڈارک کلپ کے ذمہ لگایا گیا ہے چیف باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باس ہم سمجھ گئے واقعی کرنل فریدی کا قتل ضروری ہے اور ڈارک کلپ کے لئے یہ مشن باعث سے مصررت ہوگا جیکفی نے بڑے ٹھوس ٹائجے میں کہا ہاں اسی لئے تو چیئرمن نے اس مشن کو ڈارک کلپ کے ذمہ لگایا ہے اور نہ تنظیم کے اور بھی بیشمار کلپ ہیں لیکن چیئرمن کو یقین ہے کہ کرنل فریدی ڈارک کلپ سے بچ نہیں سکے گا چیف باس نے مسکراتے ہوئے کہا باس ایک آدمی چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہم اسے حقیق مچھر کی طرح مسل کر رکھ دیں گے بس آپ ساگہ لینڈ چلنے کی تیاری کریں سامنے مو بناتے ہوئے کہا بوس آپ نے بھی کہا ہے کہ کرنل فریدی سرکاری تنظیم کا سربراہ ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ جیویش اورگنائزیشن کے خلاف ذاتی حیثت سے تو کام نہیں کر سکتا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ساگہ لینڈ کے یہودیوں سے نہایت اچھے تعلقات ہیں البتہ پاکیشی ایک اسلامی ملک ہے وہ سرکاری طور پر جیویش اورگنائزیشن کے خلاف کام کر سکتا ہے ان حالات میں کرنل فریدی کیوں جیویش اورگنائزیشن کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے گوڈ بارٹن تمہارا سوال اچھا ہے میں نے بھی اس پہلو پر بات کی تھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جیویش اورگنائزیشن نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے ساگہ لینڈ نے موجود یورینیم کی ایک کان سے خفیہ طور پر یورینیم نکال کر لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا جس کا علم کرنل فریدی کو ہو گیا جیویش اورگنائزیشن کے اس تنظیم سے ککرا کرنل فریدی نے اس کا خاتمہ کر دیا اور شاید اسی ذریعے سے جیویش اورگنائزیشن کے ہیڈوارٹر کے مطالق بھی اسے پتا چلا چونکہ جیویش اورگنائزیشن بہت بڑی تنظیم ہے اس لئے ساگہ لینڈ کو خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں گے اس خطرے کے سدباب کے لئے وہ جیویش اورگنائزیشن کو کوئی لمبی چوٹ پہچانا چاہتے ہیں تاکہ جیویش اورگنائزیشن آئندہ ساگہ لینڈ کا رخ کرنے کا سوچے بھی نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ کرنل فریدی مسلمان ہے اس لئے اس نے ذاتی طور پر جیویش اورگنائزیشن کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا ہو چیف بوس نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ بس ساگہ لینڈ چلنے کی تیاری کریں جاکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا جسے آپ لوگ معمولی بات سمجھ رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ مشن ڈاک کلپ کا سب سے کٹھن اور ہنگامہ خیز مشن ثابت ہو کرنل فریدی انسان نہیں بدروح ہے اس کی ہزار آکھیں اور کروڑ کان ہیں اگر ہم کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کے بغیر ساگہ لینڈ پہنچ گئے تو شاید ائرپورٹ پر ہی ہمیں گیڑ لیا جائے اس لئے اس مشن کے لئے ہمیں انتہائی سوچ بچار کے بعد کوئی لائے عمل تیار کرنا پڑے گا ایسا لائے عمل جو ہمیں کامیابی سے ہم کنار کر سکے چیف بوس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا بوس مجھے حیرت ہے کیا آپ ڈاک کلپ کے چیف ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں فریدی بدروح ہو یا انسان ڈاک کلپ کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے سمکہ نے برا سا موہ بناتے ہوئے کہا اس بات کا علم تو میں وہاں پہنچنے پر خود بخود ہو جائے گا بہرحال کوئی بات سمجھانا بیکار ہے میں نے اس مشن کے لئے ایک لائے عمل تیار کیا ہے آپ اسے دیکھ لیں چیف بوس نے کہا اور جیب سے چند کاغذات نکال کر میسر پھیلا دیئے اور سب میمبرز ان کاغذات پر جھگ گئے کیپٹن حمید نے آئینے پر تنقیدی نظریں ڈالی ہیں وہ اپنے لباس کو بڑی گہری نظروں سے چیک کر رہا تھا تاکہ کہیں لباس میں کسی خامی کے وجہ سے اس کے وجاہت میں فرق نہ پڑ جائے آج ایک نئی خوبصورت لڑکی سے کیف دل بہار میں ملاقات تیت کی اور کیپٹن حمید اسے ہر لحاظ سے مروب کر دینا چاہتا تھا لڑکی بہت خوبصورت اور اس کے ساتھ ساتھ خاصی شوخ و شنگ بھی تھی ایک دعوت میں اس سے ملاقات ہوئی تو کیپٹن حمید اسے دیکھتے ہی ریج گیا اور پھر کیپٹن حمید نے اسے دوسرے روز کیفے میں ملاقات پر عمالات احمادہ کر ہی لیا یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ دو گھنٹوں سے تیاری کے چکر میں تھا مسررت اس کی چہرے سے نمائیہ تھی اور آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی یہ اس کی فطرت تھی کہ جب بھی اس کی ملاقات کسی نئی لڑکی سے ہوتی وہ اسی طرح لطف اندوز ہوتا تھا پھر جیسے جیسے ملاقاتیں بڑھتی جاتی ہیں اس کی دلچسپیاں بھی اسی مناسبت سے کم ہوتی چلی جاتی تھی اور یہ پہلی ملاقات تھی اس لیے وہ فطرت کے مطابق بے حد خوش تھا آج پتا چلے گا شہلہ کو کہ کیپٹن حمید اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے یا نہیں اگر آپ کی نیندیں نہ اڑا دوں تو نام بدل دوں گا کیپٹن حمید نے مسررت بھاری انداز میں سیٹی بجاتے ہوئے کہا کیا نام رکھو گے اچانک دروازے سے کرنل فریدی کی آواز سنائے دی اور کیپٹن حمید تیزی سے مڑا آپ تو کہیں گئے ہوئے تھے پھر اچانک کہاں سے ٹپک پڑے کیپٹن حمید نے برا سامو بناتے ہوئے کہا اسے دراصل خطرہ تھا کہ کرنل فریدی اس کا پروگرام نہ تباہ کر دے مجھے جیسے ہی اطلاع ملے کہ کیپٹن حمید نے کوئی نیا شکار پھنسایا ہے میں فوراں ہی واپس آ گیا تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ کیپٹن حمید صاحب کی ذوق نے کہاں تک ترقی کی ہے کرنل فریدی نے اندر آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے شوخ سے لہجے میں کہا کیا گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں آپ نہ جانے کہ ان لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے کہ زبان ہی گندی ہو گئی ہے شکار پھنسانا شرفا کی زمان ہے کیا کرنل فریدی نے برا سامو بناتے ہوئے کہا اور کسی لڑکی کو محبت کا دھوکہ دینا تو شرفا کا ہی عمل ہے بہرحال تم جو کچھ بھی کہو آج تو میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا کرنل فریدی نے برا سامو بنا بغیر مسکرا کر کہا میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو پاگل خانی جا رہا ہوں کیپٹن حمید نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اگر کیفے دل باہر پاگل خانہ ہے تو پھر ٹھیک ہے اچھی جگہ ہے کرنل فریدی نے ہستے ہوئے کہا آپ کو یہ سب باتیں کس نے بتائی ہیں آخر یہ کون ذات شریف ہیں جو میری مخبری کرتے رہتے ہیں کیپٹن حمید نے حیرت بھر علاج میں کہا اگر قیامت کے دن انسان ان کے ہاتھ پاؤں اور زبان اس کے اعمال کی گواہی دے سکتی ہے تو پھر یہاں دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا تم نے کیفے دل بہار میں سیٹیں بک کرائیں ٹیلی فون پر اور تمہاری تیاری اور چہرے پر پھیلا ہوا مصررت کا رنگ بتا رہا ہے کہ اس لڑکی شہلہ سے تمہاری پہلی موقعات ہے کرنل فرید نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ اب آپ کو اپنا نام شہلہ خون درکس لینا چاہیے حمید نے جیتے ہوئے کہا چلو اب جلدی کرو تمہیں دیر ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ شہلہ بور ہو کر چلی جائے کرنل فریدی نے کہا لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے کرپٹن حمید نے پیشانی پر تیوریاں ڈالتے ہوئے کہا وہ کیوں میں تو بس وہاں بیٹھ کر تمہاری ایکٹنگ دیکھوں گا تمہاری زبان سے جڑنے والے پھول گنوں گا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا ہرگز نہیں آپ کے وہاں بیٹھنے کے بعد ہمیں کون پوچھے گا نجانی یہ لڑکیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں کہ آپ جیسے بہت آدمی انہیں ایک لخ پسند آ جاتے ہیں کرپٹن حمید نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا لیکن میں نے تفیصدہ کیا ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا اگر تم مجھے ساتھ نہ لے گئے تو میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے وہاں بیٹھنے سے کون روک سکتا ہے کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لیتے میں کہا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ پروگرام ہی کینسل میں شیلہ سے بعد میں معذرات تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہ کروں گا یوں کہوں کہ میرے بیٹھنے کے بعد وہ تمہاری شکل دیکھنا گوارہ نہ کرے گی کرنل فریدی نے ہستے ہوئے کہا آخر آپ کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ آپ میرا پروگرام ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کرپنن حمید نے ویبسی سے ان ہوت کاٹتے ہوئے کہا میں نے کب کہایا کہ تم پروگرام ختم کرو تم خود ہی کینسل کر رہے ہو میری طرف سے ابھی چلے چلو کرنل فریدی نے سنجیدہ لیتے میں کہا آپ رک نہیں سکتے رک سکتا ہوں بعد میں آ جاؤں گا اور سنو اگر تم نہ آگئے تو پھر میں خود چلا جاؤں گا اور اسے جا کر کہوں گا کہ کیپٹن حمید کو تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی مل گئی ہے اس لئے اس نے کہلا بیدہ ہے کہ تم اپنے شکل گم کرو کرنل فریدی شاید آج کیپٹن حمید کو پوری طرح زج کرنے پر دلا ہوا تھا اوہ کیا مسئیبت ہے کس عذاب میں فز گیا ہوں یا اللہ کیا میری لئے اس ساری دنیا میں یہی ہارڈ سٹون نہیں رہ گیا تھا کیپٹن حمید اب واقعی زج ہو چکا تھا اور کرنل فریدی اس کے انداز پر کہہ کہا مارکہ ہس پڑا اب بات ہوئی نا چلو ٹھیک ہے میں نہیں جاتا تم چلے جاؤ کرنل فریدی نے کہا ست کہہ رہے ہیں آپ بات میں آتو نہیں جائیں گے کیپٹن حمید نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا جب ایک مرتبہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا ویسے بھی مجھے تمہارے ذوق کا پتہ ہے جسے تم فردوس کی ہور اور پرستان کی شہدادی کہو گے وہ ہوگی کوئی بھنگن چمارن جس کے جسم پر پیورٹی کلون کی پوری بوتل بھی بے اثر ہوگی کرنل فریدی نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اوہ جان بچی سو لاکھوں پائے خواہ مخاخ مصیبت کھڑی کر دی تھی کرپٹن حمید نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے سے باہر کی طرف لپکا اور چنل مبادش کی خوبصورت سپورٹس کارڈ کوٹھی سے نکل کر تیزی سے کیفے دل بہار کی طرف اڑی جا رہی تھی اسے یقین تھا کہ اب کرنل فریدی کیفے دل بہار میں نہیں آئے گا کیونکہ کرنل فریدی جو بات کہہ دے وہ پتھر کی لکیہ ہوتی تھی کیفے دل بہار کی پارکنگ میں کار روکے کرپٹن حمید تیزی سے اس قدم اٹھاتا ہال کی طرف بڑھ گیا شیشے کا گھومنے والا دروازہ کروز کر کے وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا اس کی نظریں تیزی سے ہال کا جیزہ لیتنے لگی اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکرات رہنگ گئی شیلہ ہال کے انتہائی کونے میں اکیلی بٹھی ہوئی تھی اس کی نظریں بھی گیٹ پر جمع ہوئی تھی کیپٹن حمید کو بھی اس نے شاید دیکھ لیا تھا اس لئے اس نے دور سے ہاتھ پہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا کیپٹن حمید تیز تیز قدم اٹھاتا شیلہ کی طرف بڑھ گیا ہیلو کیپٹن بہت وجی اور سمارٹ لگ رہے ہو شیلہ نے پیار بھرے لہجے میں کیپٹن حمید سے مخاطب ہو کر کہا اور کیپٹن حمید کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں شہر ٹپکا دیا ہو تعریف کا شکریہ مسٹر شیلہ لیکن تمہارے یہ تعریف کے لیے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے خوبصورت دلکشی حسن قیامت یہ سب الفاظ تمہارے حسن کا آہاتہ نہیں کر سکتے کیپٹن حمید نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا اور شیلہ نے شرما کر مو جھکا لیا جس کا چہرہ تعریف کے اس خوبصورت انداز پر گلنار ہو گیا تھا آپ تو شاعر ہیں کس قدر خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیلہ نے شرماتے ہوئے کہا میں صرف الفاظ کا ہی قاضی نہیں ہوں حسن کو عملی خراج تحسین بھی ادا کر سکتا ہوں آئیے سہل سمندر پر چلیں کیا خیال ہے کیپٹن حمید نے سینہ پھولاتے ہوئے کہا ناک ہو گئیں اور کیپٹن حمید کی مصدد کے باعث باتشیں کانوں تک پہنچ گئیں اسے یقین نہ تھا کہ شیلہ اتنی جلدی مان جائے گی شکریہ میں شیلہ ویسے چودوی کا حسن صرف آپ کی وجہ سے دوبالا ہوگا آپ کے بغیر تو چودوی کی رات اندھیری ہی لگتی ہے کیپٹن حمید نے کھلے تھا شکانہ انداز میں کہا اور پھر اس نے ویٹر کو بلایا ویٹر ہے چونکہ کیپٹن حمید کو اچھی طرح جانتے تھے اس لئے وہ اس وقت تک کیپٹن حمید کی مصدد کی طرف نہ آیا جب تک انہیں وہ خود کال نہ کرتا یس کیپٹن ویٹر نے قریب آ کر مہدبانہ لیجے میں کہا لائم جوس لاؤ کیپٹن حمید نے ویٹر سے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس مر گیا